کی آہوس میں جس کا آہوس نے اجازت دے دیا تو آپ چونکہ منسٹر میں پوٹ ہوں اپوز تو نہیں کریں گے پھر سے میں پوٹ کریں گے اپوز کریں گے I know put the resolution before the house Those who are in favor of the resolution میں سے I Those against the resolution میں سے No پھر سے پوٹ کرتا ہوں I know put the resolution before the house Those who are in favor of the resolution میں سے I دوز اگنس دے ریزولوشن میں سے نو آئی تنگ دائی زیوید دائی زیوید دی ریزولوشن اس پاسٹ لیکن جی پھر سے میں نے کہا منسٹر صاحب بھی ہوں میں نے اس لیے پھر سے ہاؤس سے پٹ کیا جی جی آنریبل سینیٹر جی منسٹر صاحب یہ تو آپ ریزولوشن پاسٹ ہو گیا نا جی 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 آنریبل سینیٹر قودہ بابر پلیز بہت شکریہ سر آج مجھے خوشی ہو رہی ہے سر کہ ایک کم اس کم ہماری بات بھی مانی گئی ہے یہاں ہمارے لوگ ہیں ابھی میرے ایک دوست فرما رہے تھے آپ الیکشن کاؤن سے پاکستان میں چاہتے ہیں اپنے پاکستان میں یا ہمارے پاکستان میں اگر آپ کا پاکستان اور میرا پاکستان الگ ہے تو آپ مجھے بتا دیں اگر نہیں اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ میرا ملک ایک ہی ہے تو آپ اس بات کو مانو کہ اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں اس ملک میں موسم کو آپ بولتے ہیں موسم مسئلہ نہیں یار بھائی زیارت میں چمن میں اور بلوچستان کے باقی ٹھنڈے علاقوں میں کے پی کے میں پہلے آپ گیس لائٹ ان کا انتظام تو کرو کہ وہاں لوگ ان دالات میں جا کے نکلیں نہیں مانتے آپ آپ ہمارے شہدہ کو بھی نہیں مانتے بلوچستان عوامی پارٹی نے پچھلے سال ہمارے سر فیرست تو آپ کو میں نے کہا سراج رئیسانی صاحب ہیں ان کے علاوہ سینکڑوں شہید ہمارے ہوئے ہیں وہاں پہ ورکرز تو کیا میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی کیا آپ لوگ ہمیں مارنے کیلئے الیکشن کرانا چاہتے ہو صرف اس لئے الیکشن کرانا چاہتے ہو کہ پاکستان میں آپ یہ دکانا چاہتے ہو دنیا کو کہ یہاں پہ ٹائم پہ الیکشن کرانا تھا تو پنجاب میں کراتے نا منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں آج مخالفت کر رہے ہیں ہماری منسٹر صاحب ہمیں حفاظت دو پہلے وہاں پہ امن قائم کرو وہاں پہ یہ انتظامات کرو الیکشن سو بار کراؤ کس نے آپ کو روک الیکشن نہ کرانے کے لئے ہم تو چاہتے ہی الیکشن ہیں ہم تو پہلے دن سے اسی بات پہ کڑے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں الیکشن چاہیے ہم تو آج بھی تیار ہیں الیکشن کے لئے لیکن کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لئے الیکشن کریں سر یہ سوال میرا پاکستان کے تمام پولٹیکل پارٹیز سے کیا بلوچستان کے پی کے لوگوں کو مار کر الیکشن کرانے ہیں بی بی شہید جیسے کوئی اور لیڈر کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری زبان میں خاک کسی اور کو شہید کرا کے الیکشن کرانے ہیں اگر کسی کو شہید کرا کے الیکشن نہیں کرانے نا جو منسٹر صاحب آج بیٹھ کے یہاں اپوز کر رہے ہیں ہماری ریزولیشن کی تو جائیں نا اپنی حکومت سے کہیں یہاں سیکیورٹی کے معاملات سے ہی کریں سینیٹر دلاور خان دیتا ہوں آپ کو افنام دیتا ہوں شکریہ جناب چیرمین صاحب یہ جو میں نے ریزولیشن میں لے آیا تو یہ کوئی جذباتی معاملات نہیں ہے اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کی یہ اپنان اللہ صاحب کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ تم جگلہ کیوں کرتے ہو ہر ایک بات پر اس دن آپ نے ٹی وی پر بھی جگلہ کیا تو یہ تو ایک ہمارا موقع تھا آپ نے اس کو اپوس کیا میں جناب چیرمین صاحب اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور حکومت پرسکا ہو انہی دشتگردی کا ہم مقابلہ بھی کرتے ہیں اور پرسکا ہو گورنمنٹ آ جاتا ہے تو کونسا گورنمنٹ آئے گا یہی یہی لوگ پہلے یہی حکومت کر چکے ہیں ایک خاتون بوڑی عورت بیمار تھی تو اس کا بیٹا سعودی عرب میں تھا بھائیوں نے اس کو میسیج بیجا کہ آجاؤ اور والدہ کا خدمت کرو وہ آ گیا تو اس کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا خواجہ پکیر الہی تو چار بھائیوں کو کہا کہ اس کو خواجہ پکیر الہی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کا علاج انہوں نے یہاں پہنچایا خواجہ پکیر الہی نے تو اگر یہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت آتا ہے تو وہی خواجہ پکیر الہی آئے گا تو جو ملک کا یہ بہا ساٹھ ہزار عرب روپے ہم مقروض ہیں تو میں تو پرائیم منسٹر نہیں رہا نہ کودہ بابر پرائیم منسٹر رہا نہ سولنگی سا پرائیم منسٹر رہا تو آپ سوچیں کہ آپ بہا ساٹھ ہزار عرب سے اس کو ڈبل فگر میں لینا جانا چاہتے ہیں اگر لینا لے جانا چاہتے ہیں تو ایک دو تین مہینے کے بعد لے جائے نہ کیا پرک پڑتا ہے مقروض تو کرنا ہے مقروض ہے ملک اور بھی مقروض کرنا ہے تو دو چار مہینے کے بعد لے جائے جانب چیرمین صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر آئین میں نائنٹی ڈیس کا پرویجن ہے آرٹیکل تو اسی طرح فنڈیمنٹل رائٹس کا بھی پرویجن ہے اور آرٹیکل ہے اب آپ مجھے بتائیں میں پرسو میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے میرا بائی الیکشن لڑ رہا ہے اور ہمارا حل کا بلکل بنیر کے بارڈر کے ساتھ ہے آپ یقین کریں کہ میں نے شام کو پون کیا کہ عدنان خان آپ کدھ رہے اس کے مجھے کہہ میں ملندرے ایک جگہ ہے ادھر تو میں نے کہا آجاؤ یہ تو دشتگردوں کا گڑھ ہے آپ ادھر کیا کرتے ہیں کہہ جس کے پاس وہ گیا تھا کہ ادھر انہوں نے کھانے کا کہا ہے اچھا مغرب کا ٹائم تھا اور اتنا فوق کی زیرو ویزیبیلٹی تھی تو سر اگر برباری ہو رہی ہے کچھ علاقے میں اتنا فوق ہیں الیکشن کیمپین بندہ دشتگردی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ جو لوگ جس کا ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور اس کو حق نہیں ملتا اور یہاں سینٹ میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کروا دو یہ ہمارے علاقے چیئرمین صاحب لاہور نہیں ہے ہمارا علاقے جنہوالا نہیں ہے گجراوالا نہیں ہے ہمارے علاقے پہاڑی علاقے ہیں ہمارا حلکہ بونیر کے پارڈر کے ساتھ اور بونیر آپ نے جو آئی ڈی پیز جب آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے اسی بونیر ایریا سے اور سوات سے تو اس قسم کی دشتگردی پہاڑوں میں ہو رہی ہے تو اس سے کچھ پرک چیئرمین صاحب نہیں پڑتا سپریم کورٹ کا جو آٹ پروری کا جو ڈیٹھ ہے بسر چشم ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز سیکیورٹی پورسز کے خوبصورت خوبصورت جوان وہ شہید ہو رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اور اس طرف ہم کہا کہ الیکشن کرو الیکشن کچھ لیے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں بہا ساٹھ عرب ہزار عرب سے انہیں ایک سو بیس ہزار عرب پہ لے جانے کے لیے کر رہے ہیں اور کیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں تک پہنچایا کس نے وہ خدا کے جئے خواجہ پا کی رلائی کو مت لاؤ کہ بوڑی کو